ہم سمجھیں گے کہ آپ 010 کائی ٹائپ سے کس طرح کسی بھی سٹاکس میں ایلٹ لگا سکتے ہیں تو آپ ایلٹ کا استعمال کپ کرتے ہیں تو جیسے کی آپ لائی مارکٹ کو روزانہ ٹریک نہیں کر سکتے ہیں تب آپ یہاں پر ایلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو جیسے کی آپ کو کسی بھی سٹاک پر بائی کرنا ہے کسی بھی جیسے اس نے لو بنا دیا ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اور نیسے گرے گا تب آپ اس کے بعد اس کو بائی کریں گے تب آپ کو alert یہاں پہ پراپت ہوگا اگر آپ alert کا استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کے portfolio میں یا demand account میں کوئی stock ہے آپ نے hold کر رکھا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک higher price پر بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ وہاں تک پہنچا ہے تب ہمیں ایک alert پراپت ہو جائے تب آپ یہاں پہ alert کا استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے کی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں state bank of india کے stock کے اوپر ہمیں ایک alert یہاں پہ لگا رکھا ہے 560 روپے کے بھاو پہ تو جیسے کی جب یہ 560 روپے کے بھاو پہ پہنچے گئے اس تھوڑا اس سے اوپر جائے گا تب ہمیں یہاں پہ یہاں پہ ایک alert پراپت ہوگا تو جیسے کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ شروع سمجھیں گے کس طرح ہمیں یہاں پہ alert لگانا ہے تو اب جیسے ہی open کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا interface آئے گا یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کو نیچے کی اور دکھائی دیاروں کا tools کا وکلپ تو آپ کو اس میں click کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ دوسرے پیج پہنچ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ دکھائی دیاروں کا alerts اور وہاں پہ ایک دکھائی دیاروں کا one تو مطلب یہاں پہ one اس لیے دکھائی دیارہ ہے کیونکہ ہمارا ایک alert یہاں پہ enable ہے اس بجے سے مطلب active ہے تو ہمارا تب ہی یہاں پہ one دکھائی دیارہ ہے تو آپ یہاں پہ کیا کریں گے آپ کو alert create کرنا ہے تو آپ کو new alert پہ click کریں گے click کرنے کے بعد آپ دوسرے پیج پہ آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پہلے دکھائی دیاروں کا alert name تو آپ جس بھی stock پہ یہاں پہ alert لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ نام دے دیں گے تو جیسے ہمیں یہاں پہ reliance پہ لگانے والے ہیں تو ہمیں اس کو یہاں پہ reliance یہاں پہ دے دیں گے یا reliance industries دے دیں گے نام تو جیسے کہ ہم نے آپ نام دے دیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں گے آپ کو دکھائی دے گا property اور last traded price تو آپ کو اس میں click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ علاق طریقے سے یہاں پہ اس کے اوپر alert لگا سکتے ہیں جیسے آپ دے سکتے ہیں last trade price کتا پچھلا ہے یہاں پہ trade ہوا ہے high price اس نے high کتنا بنایا ہے low کتنا بنایا ہے اس سے آپ سے لگا سکتے ہیں open کتے بھوا ہے close کتے بھوا ہے اس سے آپ سے لگا سکتے ہیں day change کتنا دین میں کتنا چینج ہوا ہے percent کے ساتھ سے دین میں کتنا چینج ہوا ہے اس کے بعد intraday change دیکھیں گے اس کے بعد intraday percentage کے ساتھ سے دیکھیں کتنا 9-15-3.5 کے بیچ مطلب یہ percent کے ساتھ سے اوپر گرہا ہے نیچے گرہا اس ساتھ سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد last trade quantity کتی پچھلی quantity بھی trade ہوئی ہیں اس کے ساتھ سے دیکھیں گے نیچے دیکھیں گے average trade price کتنا بھی average trade trade مطلب کتنا trade کر رہا ہے اس کے بعد volume کتنا trade ہو رہا ہے اس کے بعد buy quantity sell quantity اور اس کے بعد open interest ڈے لو تو آپ اس ساتھ سے یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو چلیے ابھی ہم نے ایک high price پہ لگایا ہے اب ہم یہاں پہ low price پہ لگاتے ہیں تو ہم یہاں پہ low price کو چھن لیتے ہیں تو جیسی اپنی low price نیچے گرے گیا اس کی برابن میں تو ہم یہاں پہ ایک alert پرافت ہوگا ہے reliance industries کا تو ہم یہاں پہ تو جیسے کی آپ کو یہاں پہ دکھائی دیر کو تو ہاں پہ ہمارا سٹوک آ گیا ہے کمپنی آ گئی تو ہم اس پہ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بات جیسے آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ آ گیا ہے nsc reliance اس کے بعد آپ پہ greater than اور equal to اس میں کلک کریں گے اس کے بعد کتنا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیچے سے کسی بھی سٹوک کو خریدنا ہے تو مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اس بہو پہ کہ ہمیں یہاں پہ alert پرافت ہوگا ہمیں تب تو ہمیں less than اور equal to چن سکتے ہیں مطلب اس کے نیچے گر جائے اور اس کے برابر پہ آ جاتا ہمیں alert پرافت ہوگا یا اس سے less than مطلب اس سے نیچے گر جائے تو ہمیں alert پرافت ہوگا یا equal to اگر چنیں گے تو اگر market اگر اس بہو پہنچ جاتا ہے جو بہو چللا ہے جس پہ مطلب ہم نے alert لگایا تب ہمیں ایک alert پرافت ہوگا تو ہم less than اور equal to لگا دیتے ہیں تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس نے دن کا یہاں پہ 305 روپے کے حساب سے یہاں پہ low بنایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی چننے ایک بات تو یہاں پہ اس کا بہو آ گیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس کے بھی نیچے اگر آتا ہے کہ آپ کو لگا تک آئے گا تب آپ یہاں پہ ایک alert پرافت ہوگا تھوڑا اس سے نیچے جائے گا تب آپ کو ایک alert پرافت ہوگا آپ کر دیں گے alert create تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ reliance industry کا ایک alert لگا دیا تب جیسے نیچے گرتا ہے تب ہمیں یہاں پہ ایک alert پرافت ہوگا ایک ایک برابر تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا alert disabled ہو گیا تو اب ہمیں یہاں پہ alert پرافت نہیں ہوگا تو اگر آپ اس کو دوارہ چالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کرنا ہے واپس سے اس کو کلک کر دیں گے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا alert پھر انیبل ہو گیا اس کے بعد چاہیں تو اس کو یہاں پہ ایڈڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اور نیچے آ سکتا ہے یہ 2250 تک آ سکتا ہے مان لیچے نیچے گر کے تب آپ یہاں پہ اس کو کھریدنا ہے تو آپ یہاں پہ ایک alert پرافت تو آپ save کر دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو یہاں پہ save کر دیا تو آپ اسی سیم پراکریہ سے یہاں پہ alert لگا سکتے ہیں کسی بھی stock پہ تو اگر آپ چاہیں تو اس کو delete بھی کر سکتے ہیں تو دیلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ delete کلک کریں گے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ delete کرنا چاہتے ہیں آپ delete کلک کر دیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریلائنس انٹرسٹریز ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے 2250 روپے جب گر کے نیچے آئے گا یا اس کے براور روپے نیچے کرے گا تو آپ اس کے حساب سکتے ہیں تو آپ پر مائنس کا سائن یہاں پہ انٹر کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لگتا ہے کہ 0.5% گرتا یا 1% نیچے گرتا تو آپ کو دیکھیں کہ 8252 روپے اپنے آپ آگیا ہے 5% نیچے گرے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں 290 روپے کا بھاو آگیا تو آپ کچھ نہیں کرنا ہے سیدھے سیدھے آپ کو سیف کر دیں کے جا کے جیسے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا alert ہوگا اپنے 290 روپے کے بھاو پہ جب جی نیچے گر کے آئے گا تو آپ کو یہاں پہ ایک سکتے ہیں